پاکستانی ایمبسیز کے پاس نہ پیسے ہوتے ہیں نہ اس قسم کی فسیلیٹیز ہوتی ہیں وہ سٹینڈ ہو جاتے ہیں پتہ فس جاتے ہیں یہ امریکہ ہے یا کہ پھر انڈیا جو کہ جن کے سفارت کھانے جو ہیں فوراں اپنے لوگوں کو نکالنے کے لیے دس لوگ پورے ہر قسم کی سہولت پریزنٹ کرتے ہیں کہ انڈیا کی دو فلائٹس انڈیا کے فائف سیونٹی سے زیادہ سٹوڈنٹس کو لے کر پہنچ چکی ہے انڈیا واپس اپنے وطن وہ ان کو واپس لا چکی ہیں دو نیبرنگ کنڈریز ہیں ایک ہی طرح کا ماحول ہے کہ وہاں کے لوگ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ہم ابھی تک بیٹھے ہوئے وہ انڈیا لوگوں کو ایک الگ ریسپیکٹ اور ایک الگ جو اونر دے رہے ہیں وہاں ہمارے صحیح میں پراؤڈ مومنٹ ہیں یہ ہمیں شو کرتا ہے کہ ہمارا آج بھارت کی ورل میں ویلیو ہے آئی ام پراؤڈ انڈیا بھارت ماتا کی جائے اور بھارتیے تیرنگے کو آج بیسو میں کتنا آدر سے دیکھا جاتا ہے کتنا سممان دیا جاتا ہے اس کا ایک نظارہ ابھی حال میں ہی دیکھنے کو ملا جب روسی آکرمن سے بچنے کے لیے اکرین سے ہمارے کچھ بھارتیے ناغریک اور بھارتیے چھاتر جب وہاں سے باہر نکلے اور پھر اکرین سے سٹی جن جن دیشوں کی سیماوں میں انہوں نے پرویش کیا وہاں پر اس دیش کے ناغریکوں نے او سکتہ سے زیادہ آگے بڑھ کر بھارتیے ناغریکوں کا بھارتیے چھاتروں کا سممان کیا آج یہاں پوری دنیا میں چرچہ کا بیسائی بنا ہوا ہے پھاسکر پاکیتانی میڈیا میں بھی اسی پرشتگومی ہو رہی پاک میڈیا کے پھر چرچہ آئیے آگے سنیں پاکستان نے سفارت خانے کے حوالے سے بڑی شکایات آ رہے ہیں جو وہاں سٹوڈنس پسے ہیں دیکھئے میری جو تاریخی جو معلومات ہیں پاکستانی ایمبسیز کے بارے میں پاکستانی ایمبسیز کے پاس نہ پیسے ہوتے ہیں کہ اس قسم کی فسیلیٹیز ہوتی ہیں کہ اس قسم کی کرائیسز میں جب کہ کہیں بھی ایک اس قسم کی کرائیسز آ سکتی ہے جہاں پاکستانی سٹوڈی آر ورکرز ہوں وہ سٹینڈ ہو جاتے ہیں پھس جاتے ہیں ان کے لیے پیسے اور فسیلیٹیز کہا کہ ان کو وہاں اس پر سے نکالا جائے اور گھر لائے جائے یہ ہمارے پاس ہماری سفارت خانوں کے پاس یہ فسیلیٹیز ہی نہیں ہیں وہ بچارے زیارہ زیارہ ٹیلی فون کال لے کے اور ادھر ادھر کر دیتے ہیں اور پھر یہاں فون کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے بھیجیں کوئی جہاز بھیجیں ہم بندوں کو کٹھا کر کے نکالتے ہیں اس قسم کی چیز اس سے زیادہ ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے فسیلیٹی نہیں ہوتی یہ امریکہ ہے یا کہ پھر انڈیا جو کہ جن کے سفارت خانے جو ہیں فوراں اپنے لوگوں کو نکالنے کے لیے دس لوگ پورے ہر قسم کی سہولت پریزنٹ کرتے ہیں ہمارے ہاں تو ایسی ہے نہیں ان کی یہ ٹریننگ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز کی جائے نہ فسیلیٹیز ہیں اور تو اس لیے بچارے ہمارے سوڈنٹس یا پاکستانی جہاں بھی جہاں پھنس جاتے ہیں اس کے سکتے سیشویش میں تو ہماری ایمیسیز بہت لیمیٹڈ طریقے ساتھ ان کی مدد کر سکتی ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتی ہیں پاکستان کے شہری ہیں کیا کیا ان بچوں کے جو تعلیم حاصل کرنے میں ان کو کیا اچھی موت بھی نہیں نصیب بجائے اس کے کہ آپ اس سے ظلم کریں آپ پھر مار ہی دیں سکون سے کم سے موت تو دے دیں سکون سے انڈیا کی دو فلائٹس انڈیا کے فائف سیونٹی سے زیادہ سٹوڈنٹس کو لے کر پہنچ چکی ہے انڈیا واپس اپنے وطن وہ ان کو واپس لا چکی ہیں دو نیبرنگ گنڈریز ہیں ایک ہی طرح کا ماحول ہے یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ہم ابھی تک بیٹھے ہوئے کہ یہ بھی ہم سے نہیں ہو پا رہا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے یہ بھی ہم سے نہ ہو پائے گا اتنا نکمہ پن ہمیں اپنے ہاتھ کھڑے کر دینے چاہیے آپ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں اور کہہ دیں بھائی ہم سے یہ نہ ہو سکے گا ہم سے نہ ہو سکے گا جو اتنا نکمہ بن ہے ہمارے اداروں میں ہماری ایڈمینسٹریشن میں کہ وہاں پر جو یوکرین میں سفادت کھانا ہے ہمارا وہاں کے لوگ ہمارے سٹوڈنٹس کے ساتھ پاکستان کے سٹوڈنٹس کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا سب کو نظر آ رہے ہیں جو ویڈیوز اور جو تصویر اور ان کے انٹرویوز ان کی جو ویڈیوز میں جو کچھ ہمارے سٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ پتا چل رہا ہے یعنی وہاں پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے گولی پر گولی چل رہی ہے ٹھیک ہے ہم نے وہاں پر اوفیشل سے بات کیا انہیں نے کوپریٹ کیا بہتہ انہیں نے یہ کہا کہ بیٹا وہاں سے آپ لوگ کو خود آنا پڑے گا ہم نے کہا سر اس نوٹ پوسیبل خارکیو میں اٹیک ہو رہے ہیں ہم خارکیو سے تنبل دک کیسے آئیں گے ایمپوسیبل ہے انہیں نے کہا نہیں ٹرانسپورٹس ٹرین سٹیشن میں آپ چلے جاؤ کوئی بھی ٹرین پکڑ لو اور آ جاؤ ہم نے کہا ہم ٹرائی کر سکتے ہیں بہتہ انپوسیبل آپ کسی درائیور کا بندوبست کر دیں کیونکہ بہت بچے ہیں کسی طریقے سے یہاں پہ یہ کیونکہ انڈین امبیسی نے کیا تھے انڈین امبیسی نے بسیز بھیجی دیں کیونکہ انڈین امبیسی زیادہ بسیز نہیں بھیج سکتی دیں کیونکہ ان کے سٹورنٹ زیادہ ہیں تعداد میں ہم نے خود دیکھا ہے کہ انہوں نے بسیز بھیجی ہیں اس لئے فورن آفیس کو رسپونسبل ہول کرنا یا گورنمنٹ کو رسپونسبل ہول کرنا مناسب نہیں ہے آپ نے دیکھا جب کوویڈ ہوا کتنی مشکل سے وہاں پانچ سٹوڈنٹس تھے اس شہر میں جہاں یہ سب کچھ ہوا کتنا عرصہ لگا ان بچاروں کو وہاں سے نکالنے کے لیے پانچ سو تھے ایک ہی جگہ تھے ایک ہی بڑے جہاز کے اندر سب کو لایا جا سکتا تھا مگر مہینے لگے بفور یو کن ڈو دائن اسی طریقے کے ساتھ یہاں فلائٹس پوری نہیں ہو رہی تھی کہ جائیں اور ان کو لے کے آیا تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارے بشندے جہاں بھی ہوتے ہیں ان کو اس کے سب کی کرائسیس کے اندر ہماری حکومت ان کی ہلپ نہیں کر سکتی یہ آپ کی حکومت کی اتنی کوتائی نہیں ہے جتنی کہ آپ کے سسٹم کی کوتائی ہے کہ آپ کے پاس اتنی فسیلیٹیز ہی نہیں ہے وسائل ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو اس طریقے سے ہلپ کر سکیں تو آپ نے ڈیویلپنٹ سیچویشن کی آپ بات کر رہے ہیں نیکس منت آپ کروشل کر رہے ہیں مگر میں اگر خانسال کی جگہ پہ ہوتا تو میں یہ صرف پیوری ہمینیٹیرین بیسز کی اوپر ایک آج جہاز تو بیج دیتا وہاں مگر پرابلم یہ ہے کہ وہاں تو وار اور یہ جہاز کہاں سے بیجیں گے آپ یہ بسٹے سیلیس ایشیوز تھے میری بڑی ہمدردی ہیں ان بچوں کے ساتھ جو وہاں پھنس گئے ہیں کوئی اور طریقہ ہوتا تو ان کے طرح پیسے ہی بجوا دیتے اور اگر وہ ان کو ہلپ نہیں کر سکتے تھے تو ہائی کمیشن کو یہ چاہیے تھا کہ یہاں کہتے کہ ایک میلین ڈالرز بیج دیں جلدی سے ہمارے اکاؤنٹ میں اور ہم جو بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کے اکاؤنٹس کے اندر پیسے بیج دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی پیسے لے کے کھانا پینا کپڑے بپڑے کوئی انتظام کر لیں مورڈر کراس کرنے کا مارا مگر یہاں تک یہ بھی نہیں ہوا دیکھئے سب سے بہتر چیز ہی ہوتی ہے کہ کسی بندے کو تکلیف بھی ہونا اس کو آپ پیسے دے دیں کہ بھئی یہ پیسے لے لو ہمارے حساب سے یہ تمہارا مسئلہ آل ہو جائے گا خود اپنا مسئلہ آل کرو ہم وہاں سے آ کے کریں یہ کریں وہ کریں ہم نہیں کر سکتے تو اس لئے میں ہمیشنہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیشنہ پیسے دے دینی چاہیے جس کے ساتھ لوگ اپنے خود راستے ڈھون لیں کہ جب انہیں فون کرتے ہیں امبیسی میں تو وہ کہتے ہیں جو کرنا ہے خود ہی کرو اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے بھی جو والدین ہیں وہ جب وہاں پہ اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ کال کر رہے ہیں تو کوئی اٹھاتا ہے نہیں اور جب یہ لوگ وہاں کے امبیسی میں کال کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی اٹھاتا ہی نہیں ہے ات سے زیادہ بد نظمی ایک ایسے کرائیسز میں کہ جہاں پر جنگ لگ چکی اپنے لوگوں کو واپس لانے کے لیے شاید کسی کنٹری میں ہمیں دیکھنے کو نہ ملے اور وزیراعظم عمران خان جو کہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں وہ یہ سیچویشن دیکھ رہے ہیں کیا ان کو یہ سب پتا ہے تو اس کے پر وہ کوئی سٹیپ کیوں نہیں لے رہے نکالے جو اس کا ذمہ دار ہے اس کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کر رہے کچھ بھی نہیں ہوگی جسا میں نے کہا کہ دیکھیں اب میں کیا کہوں دیکھیں آپ جانتی ہیں جو میں بات پہلے کہہ چکی ہوں یہی امریکہ اور لندن میں پڑھنے والے ہوتے ان لوگوں کے بچے کسی جنرل کا بیٹا ہوتا کسی میجر کا ہوتا کسی پرائم منسٹر کا ہوتا کسی منسٹر کا ہوتا کسی ایڈوائزر کا ہوتا ان کی اولاد ہوتی تو آپ دیکھتے پھر کہ یہ کس طریقے سے بہت ان کو بلکہ مرسیڈیز دی جاتی کہ آپ اس میں نکالیے ان کو تو کوئی چھوٹی گاڑی بھی نہیں بڑے ہی ایک آرام دے سفر کے بعد وہ اپنی گنٹری میں واپس آتے ایسا کچھ بھی نہ ہوتا جو اب اس وقت ہو رہا آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکائب کریں تکہ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے